سمسکار دوست دوستو سواغت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل قویق آنسر کے اندر دوستو آج ہم بات کرنے والے کی گھرمیوں کے موسم میں یا پھر بینہ کسی موسم میں بھی اچانک ناک سے خون بینے لگتے ہیں تو دوستو کئی بار آپ نے دیکھا ہوا کی اچانک آپ کی ناک سے خون بینے لگ جاتا ہے ناک سے خون نکلنا دوستو ایک عام سی بات ہے جسے نوزل بلیڈنگ کہتے ہیں دوستو یہ ہمیشہ خطرناک نہیں ہوتا لیکن دوستو کبھی کبھی یہ سمشہ جو ہوتی ہے گمبیر سمشہ بن جاتی ہے جسے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے اور اس میں ہم کو پھر ڈاکٹر کی صلاح لینی پڑتی ہے دوستو ناک کے مادیم سے ہم اوکسیجن کو شریک کے اندر لیتے ہیں پیپڑوں کے اندر اوکسیجن جاتی ہے وہاں سے فیلٹر ہو کے سی او ٹو اپس ناک کے مادیم سے باہر نکلتی ہے تو دوستو ناک کا جو کام ہوتا ہے باہر انوارمنٹ میں جب ہم سمشہ اندر لیتے ہیں اب انوارمنٹ میں جو ڈسٹ وغیرہ ہوتی ہے تو وہ ڈسٹ ناک کے اندر پائی جانے والے سیلائیوہ کے اندر وہ ڈسٹ چپک جاتی ہے جس سے وہ اندر نہیں جاتی ہے اور شاریل کے اندر فیپڑوں کو اپکٹ نہیں کرتی ہے تو دوستو ناک ایک طریقے سے فیلٹر کا کام کرتا ہے دوستو جب ہم سوانس کو اندر لیتے ہیں تب ناک کے اندر ہوا کا پروہ جو ہوتا ہے وہ بہت ہی تیز ہوتا ہے ادھک ماترہ میں ہوا کا پروہ ہونے کاران جب گرمیوں میں ہوا جب روکی ہوا چلتی ہے اور اس روکی ہوا کو جب ہم سانس کے ماترم سے اندر لیتے ہیں تب دوستوں ناک کی جو اندرونی پرت ہوتی ہے اس کی رکتوائینیاں پھڑ جاتی ہے جس سے ناک سے خون بہنے لگ جاتا ہے میڈیکل سائنس میں دوستوں اسے اپی ٹیکسیس کہتے ہیں ڈیوییٹنگ میں دوستوں جو ناؤس بلیڈنگ ہوتی ہے وہ ڈیو ٹیپ کی ہوتی ہے फل九 جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انٹریر نواز بلیڈنگ انٹریر نواز بلیڈنگ کے اندر دوستوں ناک کی اندرونلی سطح کی بلڈ ویسل پھڑ جاتی ہے جسے خون بہر نکلنے لگ جاتا ہے اور دوستو دوسری ہے پوسٹیر نواز بلیڈنگ پوسٹیریر نواز بلیڈنگ جو ہوتی ہے دوستوں وہ سامنے روپ سے بہت ہی گھاتک ہوتی ہے دوستوں اس کے اندر ٹیوگ مار بلڈ کینسر اور بلڈ پریشر جیسی گمبیر سمجھے ہیں ہوتی ہے جس کے قرارن عام طور پر بیقتی کی جان بھی چلی جاتی ہے اس کے علاوہ دوستوں بہت زیادہ چھیک آنا ناک کے رکرن کھانے سے چوٹ لگنے سے ایلرجی سائنوسائٹیس یا پھر انپیکشن جیسے کی سکارلیٹ فیور ملیریا یا پھر ٹائپ آر جیسی ستیتیوں میں بھی ناک سے کھون آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے دوستوں ناک سے کھون آنے کے دو کارانوں ہو سکتے ہیں پھرست ہے لوکل کوزیس اور سیکنڈ ہے سسٹیمی کوزیس اگر ہم لوکل کوزیس کی بات کریں تو دوستوں اس میں ناک میں چوٹ لگی ہے ناک میں ٹرومہ ہوا ہو یا پھر ناک کی ہڈی ٹیڑی ہو یا ناک کے اندر کوئی ایکسٹر ماس کا ٹکڑا ناک کے اندر کوئی ایکسٹر ماس کا ٹکڑا آ جاتا ہے اس سے بھی اور دوستوں دوسرا ہم بات کریں سسٹیمی کوزیس کے اندر سسٹیمی کوزیس اس میں دوستوں شریر کا بی پی جو ہوتا ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے اس کے علاوہ دوستوں اگر کوئی پریگننٹ لیٹی ہے اس کے اندر بھی یہ سمجھیا دیکھنے کو ملتی ہے اس کے علاوہ دوستوں کسی کو کٹنی کی ڈیزیز ہو سکتی ہے جس کے قارن بھی یہ سمجھیا دیکھنے کو ملتی ہے یا پھر دوستوں کئی بار بلیٹ کی ڈیزیز ہو جاتی ہے جس میں کی پلیٹلیٹس کی سنکیہ جو ہوتی ہے وہ کم پڑ جاتی ہے تو یہ سبھی قارن ہوتے ہیں سسٹیمی کوزیس کے اندر اس کے علاوہ دوستوں ایک اور عام قارن جو دیکھنے کو ملتا ہے وہ ہے فنگر نیل پروما دوستوں اس کے اندر جب کوئی چھوٹا بچہ ناک کے اندر انگولی کرتا ہے تب اس کے ناک کی مسئل جو ہوتی ہے ناکھن لگنے کی وجہ سے وہ نس پڑ جاتی ہے جس کی وجہ سے دوستوں ناک سے خون باہر نکلنے لگ جاتا ہے اس کے علاوہ دوستوں ناک سے خون آنے کی ایک اور گمبیر سمجھا ہے جو کی عام طور پر دس سے بیس سال کے عمر کے لڑکوں کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے اس میں دوستوں ناک کے اندر نسوں کا ایک گچھا بن جاتا ہے جس سے لگاتا ہے خون بیتا رہتا ہے دوستوں اس بیماری کو نیزل انجیو فائیبروما کہتے ہیں دوستوں اگر آپ کو بھی اس طرح کی کوئی سمجھا ہے تو یہ کوئی کفرانے کی بات نہیں ہے یہ ایک کومن ڈیزیز ہے اگر دوستوں بلڈ لگاتا ہے تیس منٹ تو دوستوں اسے پروپس نیزل بلیڈنگ کہتے ہیں اور دوستوں اس کے اندر اپن کو ڈاکٹر کی سلا لینے کی جررت ہوتی ہے دوستوں اس کے اندر کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ گھبرا جاتے ہیں جس کے کارن ان کے اندر ہائی بلڈ پریشر کی شکایت آنے لگ جاتی ہے اس کارن سے بھی دوستوں ناک سے بلڈ جو ہوتا ہے وہ بیہنے لگ جاتا ہے تو دوستوں میں نے آپ کو ساری ڈیزیز کے بارے میں بتا دیا کہ کس کسی ریزن کی وجہ سے ناک سے خون بیتا ہے تو دوستوں آپ کو گھبرانا بلکل بھی نہیں ہے دوستوں اگر آپ کے ناک سے تیس منٹ یا پھر اس سے زیادہ بلڈ بیتا ہے تو آپ کو ڈاکٹر کی سلا لینے چاہیے اور ہم ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تب کیلئے نمسکر